السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے معزز سامین کرام آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم متوازے اور پاکیزہ طبیعت کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حلیم تھے نہ کسی کو گالی دیتے تھے نہ سخت بات فرماتے تھے اور نہ کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانت کے ساتھ بددعا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی سفر پر جانے کے لئے دراز گوشت پر سوار ہوتے تھے اور اگر سفر دور کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے معارکہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہو کر جاتے تھے الگ الگ سواریاں ان میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ معارکہ جنگ میں ثابت قدم رہنا مقصود ہوتا ہے اس لئے خچر رفتار میں کم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معارکہ جنگ میں خچر پر سوار ہوتے تھے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد کیلئے پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور دشمن سبھی کے ساتھ خندہ بیشانی سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل کی بات پر سبر فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے غصہ آپ کو بے قابو مونے نہیں دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ انصاف فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں سے اور محققین کے نزدیک صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم اور محفوظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں غمی میں صحت میں مرض میں غرض ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خلاف وعدہ بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذرا برابر بھی حق سے نہیں ہٹے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی آپ کی ہر بات انصاف پر مبنی ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مفتی محمد افضل اف اللہ عنہ